so hello guys and welcome back another episode تو guys آنس کا ویڈیو بہت ہی جیدہ خاص ہونے والا ہے کیونکہ اس اپیزوڈ میں ہم دیکھنے والے ہیں میرے کا اپیزوڈ جو کی ڈوریمون سیریز میں آتا ہے اور guys یہ ویڈیو آپ سبھی برمین فینس اور ڈوریمون فینس کے لئے بہت ہی خاص ہونے والی ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس کی ویڈیو کو so guys ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک چیز بتا دینے چاہتا ہوں میں اس میں ڈوریمون کی کم پکس اپلوڈ کرنے والا ہوں کیونکہ جانتے ہیں آپ لوگ کوپی رائٹ ایشو مار دے گا ٹی وی ایسا ہے اس وجہ سے میں تھوڑا مطلب سمل کے کھلنا چاہتا ہوں یوٹیوب پہ اور guys میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے پر کوئی کوپی رائٹ آئے تو اس لئے میں تھوڑی کم پکس اپلوڈ کروں گا بٹ آپ کو ایکسپین بہت ہی اچھی طریقے سے کروں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو so guys ویڈیو کی سٹارٹنگ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو سمیرے ہوشینو رہتی ہے وہ کہیں سے آ رہی ہوتی ہیں تب ہی ساری ریپورٹرز ان کے پیچھے آ جاتے ہیں اور گھیر کے سوال پوچھنے لگتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سمیرے بھائی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ کوئی جواب نہیں دیتی ہے میڈیا والوں کو تو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو سمیرے ہوشینو کا باڈی گارڈ رہتا ہے وہ بھائی میڈیا والوں کو ہٹاتا ہے اور سمیرے ہوشینو اپنے کار میں بیٹھتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں تو guys ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ریپورٹر رہتا ہے وہ ریپورٹ بتاتا ہے ٹی وی کے سامنے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا چلا ابھی سمیرے ہوشینو کے بارے میں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دوری مون ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب کیا بھکواس چلی ہے سمیرے ہوشینو کے سامنے تو بھائی وہ ٹی وی بند کر دیتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف جو نوبیتہ رہتا ہے وہ فون کے پاس بیٹھ کر کچھ سونچ رہا ہوتا ہے تو guys ہم لوگ دیکھتے ہیں جو نوبیتہ رہتا ہے وہ اپنے میں ہی بڑھ بڑھاتا رہتا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے کال کرنا چاہیے جیان کو کی نہیں کرنا چاہیے تو بھائی وہ کبھی کال اٹھاتا ہے کرنے کے لئے پر کرتا نہیں ہے تو کہتا ہے کہ جیان کا بہت زیادہ گصہ آ جائے گا میں اگر اسے کال کر دیا تو بھائی وہ کال نہیں کرتا ہے اور ادھر ادھر گھومنے لگتا ہے تب ہی وہاں پہ ڈوری مون آ جاتا ہے اور نوبیتہ سے پوچھتا ہے کہ نوبیتہ تم یہاں کر کیا رہے ہو تو guys نوبیتہ کہتا ہے کہ جیان نے مجھ سے کامک لیا ہے اور وہ کہا تھا کہ اگر تم مجھے کال نہیں کرتے ہو تو میں تب تک تمہیں کامک نہیں دوں گا تو بھائی دوری مون کہتا ہے کہ تم اسے کال کرو تو بھائی نوبیتہ کی فر جاتی ہے اور وہ کال نہیں کرتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح دوری مون ایک نیا گیجٹ نکالتا ہے نوبیتہ کے لئے guys دوری مون کے اس گیجٹ کا نام رہتا ہے ٹیلی فون فکشن تو وہ کہتا ہے کہ اسے بس اپنے فون سے کنیکٹ کر لو اور اس سے بات کرنا چاہو جو تم سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے یا پھر تم اسے بات نہیں کرنا چاہتے ہو تو بھائی ٹیلی فون سے وہ کنیکٹ کر دیتا ہے اس گیجٹ کو اور جیان کو کال لگاتا ہے تو guys ہم لوگ دیکھتے ہیں جو نوبیتہ رہتا ہے وہ جیان سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جیان تم مجھے میری کامک دے تو مطلب تھوڑا ڈرڈر کے بات کرتا ہے پھر دوری مون کہتا ہے ارے تم بات کرو کچھ نہیں ہوگا تو بھائی نوبیتہ بات کرتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیان مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بک لے کے آ جاؤں گا تو بھائی وہ نوبیتہ کی بک لے کے اس کی گھر پہ ہی آ جاتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نوبیتہ باہر جاتا ہے جیان سے اپنی بک لینے کے لیے تو guys ہم لوگ دیکھتے ہیں جو نوبیتہ رہتا ہے وہ جیادہ ہی فلو میں آ جاتا ہے اور کچھ الٹا سیدھا کہہ دیتا ہے جیان کو جس کی وجہ سے جیان گزہ آ جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے بینہ بک دیئے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو نوبیتہ رہتا ہے پھر وہ اداس ہو جاتا ہے رونے ہونے لگتا ہے پھر دوریمون کہتا ہے تم پھر سے جیان کو کال کرو تو وہ پھر سے جیان کو کال کرتا ہے پھر اس نے نوٹنکی والی بات کرتا ہے جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں جو جیان رہتا ہے وہ تھوڑے گسے میں رہتا ہے اور نوبیتہ کی بات نہیں مانتا ہے پھر جو نوبیتہ رہتا ہے وہ جادے فلو میں آکے جیان کو ایسا کچھ کہہ دیتا ہے پھر جیان خوش ہو جاتا ہے اس کی بات سے اور کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری بک دے دوں گا تو بھائی دوریمون اور نوبیتہ جیان کے گھر پہ جاتے ہیں اور نوبیتہ جیان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آج تم نے اگر میری بک نہیں دی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تو یہ سب دوریمون کے سامنے کہہ رہا تھا تب تک کہ جیان نہیں آتا ہے تو ہم لوگ گائز دیکھتے ہیں کہ پھر جیان آتا ہے اور نوبیتہ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے تب ہی نوبیتہ بہت زیادہ فلو میں جیان کو کچھ پلٹا سیدھا کیا دیتا ہے اور بھائی جو جیان رہتا ہے وہ نوبیتہ کو دھر دیتا ہے اچھے سے تو بھائی نوبیتہ وہاں پہ پڑے ہو کے رو رہے ہوتے ہیں تو گائز ہم لوگ دیکھتے ہیں جو نوبیتہ رہتا ہے وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور ڈراؤن میں آکے بیٹھا رہتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو دوریمون رہتا ہے وہ نوبیتہ کو اداس دیکھ کر خوش نہیں ہوتا ہے اور نوبیتہ کو کہتا ہے آرے نوبیتہ چلو ہم لوگ کچھ کھیلتے ہیں پھر وہ گیم نکالتا ہے تو نوبیتہ منع کر دیتا ہے پھر دوریمون اپنا دورا کیک اس کو دینا چاہتا تھا بھر وہ کہتا ہے کہ دوریمون تم ایسا کچھ نہ کرو تو بھائی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نوبیتہ بہت زیادہ اداس رہتا ہے پھر دوریمون کے پاس ایک آئیڈیا آتا ہے تو گائز تب ہی دوریمون کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مس اومیری کے بہت بڑے فین ہو تو چلو اس سے بات کرتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو نوبیتہ رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مس اومیری سے کیسے بات کر سکتے ہیں وہ تیک بڑی سلیبرٹی ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں نوویتا کو یاد آتا ہے کہ اس کے پاس فون ہے اور بھائی وہ لوگ گھر کے لئے نکلتے ہیں تو دورت دورتے جاتے ہیں اور دوریمون جو رہتا ہے وہ میں سومیری خوشینوں کو کال کرتا ہے تو گائز ہم لوگ دیکھتے ہیں کال لگ جاتا ہے اور نوویتا بات کرتا ہے میں سومیری خوشینوں سے اور کہتا ہے کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور دوریمون بھی پیچھے سے کہتا ہے میں بھی آپ کا بہت بڑا فین ہوں تو سمیری ہوشینوں کہتی ہیں oh thank you تم لوگ کتے بڑے والے میرے فین ہوں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈوری مون اور نوویتا اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور چھلنے لگتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نوویتا کہتے ہیں کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تو بھائی میں سمیری ہوشینوں کہہ دیتی ہیں ٹھیک ہے میں بھی تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ دونوں پھر سے کودنے لگتے ہیں خوشی کے مارے تو کائز ہم لوگ دیکھتے ہیں جو نوویتا رہتا ہے وہ جلول کی باتیں شروع کر دیتا ہے سمیری سے پھر جو ڈوری مون رہتا ہے وہ گستہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ سب چھوڑو اور کام کی بات کرو پھر ڈوری مون کچھ بولتا ہے جس کا ریپلائی سمیری ہوشینوں دیتی ہیں اور وہ لوگ پھر سے خوش ہو جاتے ہیں اور پھر سے کودنے لگتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس سریز میں اگر سیزوکا نہ ہو تو اپیسوڈ میں مزا نہیں آتا ہے تو بھائی نوویتا جو رہتا ہے وہ سیزوکا کو بلا کے لے کے آتا ہے اپنے گھر پہ تو گائز ہم لوگ دیکھتے ہیں جو نوویتا رہتا ہے وہ سیزوکا کو اپنے گھر پہ لے کے آتا ہے اور بتانے لگتا ہے کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو دوریمون رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس سے کسی بھی پرانی ہستی سے بات کرتے ہیں مطلب پاسٹ میں بھی کسی سے بات کر سکتے ہیں تب ہی جو دوریمون رہتا ہے ایک چیز کے بارے میں بتاتا ہے ایک ایسا سین آتا ہے جو ہم پرمین فینس کے لئے بہت بڑی کفر ہے تو گائز ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ویڈیو میں نے شارٹ کلپ میں انسٹیگرام پہ اپلوڈ کی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جا کے دیکھ لیجئے تو گائز اس سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جو دوریمون رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی سوپر ہیرو سے بات کر سکتے ہیں یہ جرور کہتا ہے کہ کسی سوپر ہیرو سے بات کر سکتے ہیں اور گائز وہ کوئی سوپر ہیرو کوئی اور نہیں وہ میس ہو رہتا ہے یعنی پرمین رہتا ہے تو گائز سمجھ رہے ہیں یہ یہاں پہ پرمین کو کس طرح دوریمون سیریز میں ہر مطلب اپیسوڈ میں کچھ کچھ اپیسوڈ میں اپیر کیا جا رہا ہے تو گائز کلی میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ ڈوری مون سیریز میں پرمین کی سٹوری دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں ڈوری مون کی سیریز میں پرمین کی تو جو گائز ہمارے لئے بہت ہی اچھی ہے اور بس ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پرمین کے بارے میں ہمیں جتنا زیادہ پتہ چل سکے ہمیں اتنا ہی ہمارے لئے اچھا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو گائز ہم لوگ دیکھتے ہیں جو شیزوکا رہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کسی اور سے بات کرنا چاہتی ہوں مطلب تو ڈوری مون جو رہتا ہے وہ دوسرے سلیبٹی کو فون کرتا ہے جو شیزوکا کا فیوریٹ رہتا ہے تو بھائی شیزوکا اسے بات کرتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے تو گائز ہم لوگ دیکھتے ہیں سیزوکا چلی جاتی ہے پھر نوویتا بہت ہی جیادہ جوش میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم میں جیان کو کھڑی کھوڑی سنا کروں گا تو پھر وہ کال کرتا ہے اور جیان کو لٹا سیدھا کہنے لگتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں تب بھی جیان نوویتا کی گھر پہ آ جاتا ہے اور نوویتا کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ جیان کے ساتھ مطلب کون کون سی حرکتے کر رہا ہے تو گائز یہاں پہ بہت سارے چڑیا ہو گئی ہیں اور میں یہ ویڈیو صبح کے ٹائم پہ بنا رہا ہوں اس وجہ سے تو تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے ابھی تیری ماں کا رکا سو گائز میں نے کھوڑ کو بھگا دیا ہے اور ڈیڑھ گھنٹا تک کی میں نے کام کیا تو کھوڑے جا کے سالے بھاگے ہیں تو آپ سے تھوڑا دیکھنا پڑے گا تو گائز چلیے سٹوری کو کنٹینیو کرتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیان بھائی ہیپی موڈ میں رہتا ہے اس وجہ سے نوویتا بچ جاتا ہے تو جیان اس کی کامک بک اسے دے دیتا ہے تو بھائی نوویتا کہتا ہے کہ تم بھائی اتنے خوش کے آئے ہو مجھے پیڈیوٹک آئے نہیں تو وہ کہتا ہے کہ ابھی سیزوکا نے مجھ سے کہا کہ تم کسی سے بھی بات کر سکتے ہو مجھ سے بھی بات کر سکتے ہو تو وہ بات کرنے کے لئے آیا رہتا ہے تو اس لئے نوویتا کو نہیں مارتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو نوویتا کہتا ہے کہ اچھا تمہیں کس سے بات کرنی ہے تو جیان کہتا ہے کہ مجھے سومیری ہوشینوں سے بات کرنی ہے بھائی سب لوگ سومیری ہوشینوں سے بات کر رہے ہیں تو بھائی وہ سومیری ہوشینوں کو کال کرتا ہے اور سومیری ہوشینوں سے بات ات کر کے چلا جاتا ہے تو گائیز ہم لوگ دیکھتے ہیں سین چینج ہوتا ہے پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیان سنیو اور نوویتا گراؤنر بیٹھے کھڑے رہتے ہیں مطلب اور بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی جیان کہتا ہے سومیری ہوشینو کتی سندہ رہے ہیں اور پھر نوویتا کہتا ہے کہ وہ ایک سپنے کی طرح ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو سنیو رہتا ہے وہ بڑا اطرا کے بات کرتا ہے جیسے ہمیشہ کی طرح کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ سومیری سے ملنا اتنا آسان نہیں ہے میرے پاپا فلم ڈیریکٹر کے دوست ہیں اور اسے جانتے ہیں اس وجہ سے میں سومیری ہوشینو سے بہت آرام سے مل سکتا ہوں تو بھائی آپ لوگ سنیو کی پرانی عادت کو بہت ہی اچھی طریقے سے جانتے ہیں ٹھیک ہے تو گائز یہاں پہ پھر تھوڑی چڑی اور یہاں بولنے لگی ہیں تو ابھی رکھئے میں ایک گھنٹے بعد اس ویڈیو کو کانٹینیو کرتا ہوں جب بھگا کے آتا ہوں تو بھائی میں نے ساری چڑیا بھگا دی تو پھر سے چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا ہوتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو سنیو رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے سومیری ہوشینو کے بارے میں سب کچھ پتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں سومیری ہوشینو کے لور کو بھی جانتا ہوں تو بھائی لور مطلب سمجھ رہے ہیں تب ہی تو اس اپیسوڈ کا نام ہے The secret love of سومیری ہوشینو تو گائز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو سنیو رہتا ہے پھر اترانے لگتا ہے اور جیان اور نوویتا سنیو سے پوچھنے آتے ہیں کہ سومیری ہوشینو کا لور کون ہے تو بھائی ہمیشہ کی طرح جو سنیو رہتا ہے وہ نوویتا کو نہیں بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی اقویہ نہیں ہے یہ صحیح ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو سنیو رہتا ہے وہ جیان کو بتاتے بتاتے وہاں سے چلا جاتا ہے تو گائز یہ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے تو اس کا اپیسوڈ آپ کو ملے گا کل تو گائز یہ اپیسوڈ تھا بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور ابھی تو ہمیں اور دیکھنا ہے کہ سومیری ہوشینو کا لور کون ہے تو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کے نیچے لائک اور کمنٹ کر دیں اور ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کر لیں تاکہ آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپلوڈ کی تھی تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تک تک کیلئے بائی بائی تو پھر سے میں کوگو کو بھگا کے آتا ہوں ملتا ہوں